السلام علیکم دوستو جی لاہوری زور میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بلڈن کنسٹرکشن کے معاملات مرہنمائی آپ کو ہمارے چینل کے اوپر کنسٹرکشن کے ریلیٹر جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو آپ لوگوں سے ہماری ایک ایک گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ دوست اب آپ جی کو کنسٹرکشن کے ریلیٹر انفارمیشن چاہیے وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے اور ہمارے چینل سے استفادہ حاصل کریں بسلسلہ بلڈن کنسٹرکشن کے معاملات مرہنمائی آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے ٹاپک کے اندر ہم لوگ بات کریں گے باثروم کے حوالے سے باثروم کو روشنی اور ہوا کی ضروریات کی وجہ سے زیادہ تر باہر کی دیوار کے ساتھ بنایا جاتا ہے اس سے گٹر لائل لگانے میں بھی آسانی رہتی ہے اور روشندان بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں بسورت مجبوری مسنوعی روشنیوں اور ہوا کے لیے ایک نالی ڈکٹ جو ہے اس کو بنانا لازم ہے آج کل کے دور کے اندر روم کے ساتھ مکمل باثروم بنانا جو ہے وہ بالکل عام ہو گیا ہے جسے ہم لوگ اٹیچ باثروم جو ہے وہ کہتے ہیں دو بیڈ روم کے لیے مشترک کا باثروم بھی بنایا جا سکتا ہے گھر میں ایک باثروم ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ضرورت کے وقت نیمان بغیر گھر کے اندر داخل اندازی کیے ہوئے استعمال کر سکیں اوپری مردل پر باثروم بنانے کے لیے فرش تقریباً نو اچھ تک نیچہ ہونا ضروری ہے غسل خانہ یا بید الخلا مشترکہ بنانے کے لیے کم سے کم ایریا نو وربہ فٹ لازم ہونا چاہیے نہانے کے لیے چار فٹ جگہ ضروری ہے ڈبلیو سی کے درمیان سے سائر دیوار تک پاسلہ اٹھارہ اچھ جو ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے واش بیسن کے سامنے کم سے کم سوہ دو فٹ جگہ جو ہے وہ ہونی ضروری ہے دروازہ اور روشندان لگاتے وقت بے پردگی نہ ہو اور کسی چیز سے تکرائے بغیر آسانی سے کھل سکے اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے دروازہ سوہ دو فٹ سے کم چوڑا جو ہے وہ بالکل آپ لوگوں نے نہیں لگانا اگر آپ لوگ اٹھائی فٹ کا دروازہ اپنے واش روم کے اندر لگائیں گے تو یہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ موضوع ہوگا یا پرفیکٹ ہوگا روشندان جو ہے وہ پائن فٹ سے نیچے نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ آپ لوگوں نے پائن فٹ کے اوپر ہی آپ لوگوں نے روشندان جو ہے وہ واش روم کے لیے یا باثروم کے لیے جو رکھنا ہے وہ اوپر ہونا چاہیے واش بیسن کے اوپر شیشہ اور شیلف اور سابن کے ٹریج ہوتے ہیں وہ ضروری سمجھے جاتے ہیں ویو سی کے لیے نل لوٹے کے لیے ضروری ہے یعنی کہ جب بھی آپ لوگ ویو سی لگائے تو اس کے لیے لوٹا رکھنے کے لیے آپ لوگ کو اس کے لیے ایک نل یا ایک ٹوٹی جو ہے وہ لازم لگانی پڑتی ہے مسلم شاور بھی اس وقت بازار میں دستیاب ہیں اگر آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک بائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھنڈے اور گرم پانی کی لائنیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے الگ الگ رکھنی ہے اس ویڈیو کے اندر مین پوائنٹس جو تھے وہ آپ لوگ کو میں دوبارہ آپ کی یاد دھیانی کروا دوں اگر آپ لوگ اوپر والی منظر پر باثروم بنانا چاہتے ہیں تو اس کا فرش کم از کم آپ لوگوں نے نو انگ جو ہے وہ نیچے رکھنا ہے اس کے علاوہ جناب اگر آپ لوگ واشنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈیا کم سے کم آپ لوگوں نے نو فٹ یعنی کہ نو مربع فٹ تک آپ لوگوں کا لازم ہونا چاہیے جس کے لیے چار فٹ کی جو جگہ ہے وہ آپ لوگ کے نہانے کے لیے ہونی چاہیے اور جب بھی آپ لوگوں نے و سی لگانی ہے یعنی کہ سیٹ لگانی ہے تو وہ کم از کم دیوار سائیڈ والی دیواروں سے کم از کم اٹھارہ ان جو ہے اس کے فاصلے تک فاصلے پر لازم ہو اور جب بھی آپ لوگوں نے روشن دان لگانا ہے تو وہ کم از کم آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانچ فٹ انچائی کے اوپر آپ لوگوں نے روشن دان جو ہے وہ لگانا ہے اور اس کے علاوہ ناسٹ چیز جو ہے جب بھی آپ لوگ دروازہ لگائیں تو دروازہ کم سے کم سوہ دو فٹ جو ہے وہ چوڑا لازم ہو اگر اڑھائی فٹ کا ہوگا تو وہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی زبردست ہوگا باتروم کے حوالے سے کچھ ٹیکنیکل باتیں تھیں جو بھی اس چیز کو سمجھنا ہے اگر وہ ان چیزوں کا خیار رکھے گا تو اس کا جو بھی باتروم بنے گا وہ بہت ہی شاددار قسم کا بنے گا اور اس کو کسی بھی قسم کی پرچانی جو ہے اس کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا تو لاہوری زون کے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور اس طرح قسم کی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں ملتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ ملتے ہیں جوڑے رہے ہیں